حق شفا جسے آپ پری ایمشن رائٹ بھی کہتے ہیں اور یہ اس کو قانون کونسا ڈیل کرتا ہے پری ایمشن ایکٹ ڈیل کرتا ہے اور کافی پرانا قانون ہے جس کی روایات جو ہے اسلامی بیگراؤنڈ بھی بنتا ہے اور اس لحاظ سے اس کے اندر انگلیش لاز کی پرویجنز بھی آپ کو نظر آئیں گی تو پری ایمشن کے بارے میں آپ پہلے ہی جان چکے ہوں گے کہ پری ایمشن ایک ایسا رائٹ ہوتا ہے کہ جناب میں اس زمین کو خریدنے کا زیادہ رائٹ رکھتا ہوں اب وہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ شریک اجار خلیت وغیرہ یعنی میری زمین اس کے ساتھ اٹیچ ہے یا میں کوئی رشتے دار ہوں سیلر کا تو مجھے بیچنی چاہیے یا میرا پیسج جو ہے اس زمین سے گزر کے جاتا ہے تین چار ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ حق شفا کرتے ہیں کس زمین کے اوپر ایک ایسی زمین جس کے بارے میں آپ کو پتا چال جاتا ہے کہ اس کا مالک جو ہے سیل کرنے جا رہا ہے اور کسی اور کو سیل کر رہا ہے پر حق میں زیادہ رکھتا ہوں مجھے یہ زمین بیچی جانی چاہیے میں اس کا خریدار سب سے پریفریبل ہونا چاہیے لیکن اس کا مالک جو ہے مجھ سے چھپا کر کسی اور کو بیچ رہا ہے اور میرا رائٹ کیوں بنتا ہے جی یا میری زمین اس زمین کے ساتھ اناکسٹ ہے بننا مل رہا ہے یا میں اس سیلر کا ہونی رشتے دار ہوں یا رشتے دار ہوں یا میرا جو پیسے جا ہے جو گزر گا ہے اس کی زمین سے گزرتی ہے جو کہ بیچنے جا رہی ہے جو کہ فروخت ہو رہی ہے تو میں کوٹ کے اندر آ جاتا ہوں مدعی بن کر کہ مجھے یہ دی جائے پریامچن کا تو ایک چھوٹا سا انٹرو ہو گیا تھوڑی سی آپ کو بتا دی کہ یہ پریامچن کیا ہے ہمارے اس مقدمے کے اندر ایک بہت ضروری بات کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے مقدمے کی آپ کو میں تھوڑی سی سٹوری سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے حق شفا کا دعویٰ کرتا ہے عدالت کے اندر اور عدالت اس کو حق شفا کی کوٹ اس کے حق میں جاری کر دیتی ہے جاری کیا کرتی ہے کہ واقعی یہ شخص زیادہ رائٹ رکھتا تھا کہ اس کو فروخت کی جانی چاہیے یہ کسی اور کو زمین فروخت نہیں ہونی چاہیے حق شفا کا دعویٰ مدعی کے حق میں ڈگری ہو جاتا ہے اب یہ جو مدعی ہے کچھ عرصہ بعد اجراء دائر کرتا ہے عدالت کے اندر لوور کورٹ کے اندر جب اجراء دائر کرتا ہے تو لوور کورٹ جو ہوتی ہے کہ اجراء خارج کر دیتی ہے بڑی جی بات ہے اجراء خارج کر رہی ہے کیوں کس پوائنٹ کے اوپر کہ جی آپ لیٹ ہو گئے ہیں آپ نے اپنا ٹائم اجراء فائل کرنے کا ایکسپائر کر دیا لیمیٹیشن ٹائم کروس کر دیا تب ہم آپ کی دادرسی نہیں کر سکتے ہیں یہ جناب ہوتا ہوتا کورٹ سے اس کا کیس جو ہے پیلٹ کورٹ میں آتا ہے کدھر آتا ہے پشاور ہائی کورٹ میں کیوں آتا ہے یہ کہتا ہے میرے ساتھ تو زیادتی ہو گیا میری تو اجراء فائل ہونی چاہیے یہاں پہ ہائی کورٹ جو ہے پشاور ہائی کورٹ بہت تفصیلی اور اچھی ججمت دیتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ جو حق شفا کے کیسیز ہیں اگر کسی شخص کے حق میں ڈگری ہو جائیں تو اسے اجراء فائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جنرلی عموما یعنی ایک کورٹ نے ڈگری کر دی وہ ہی اس کی اگزیکشن سمجھے جائے گی وہ مالک بن گیا اب اگلی سٹوری اگلا چپٹر کیا سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب کورٹ ڈگری جاری کرتی ہے حق شفا کی شفا کے دعویٰ کی تو وہ دو چیزیں ضرور کہتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ جناب ایک شخص کے حق میں ہم نے ڈگری جاری کر دی تم بھئی مالک ہو ٹھیک ہے تو اب پرچیز منی تم نے چونکہ انٹینشن دکھائی تھی کہ میں اس کا اچھا خریدار ہوں میں خریدنا چاہتا ہوں تو اب ساری جو قیمت ہے اس کی ادا کرو فوراں سے اور وہ فوراں کیا ہے یا ایک مقردہ تاریخ سے پہلے یا ایک مقردہ تاریخ والے دن تک اس سے اوپر نہیں آپ نے پرچیز منی جو ہے ادا کرنی ہے کوٹ کے تھو کس کو سیلر کو بیچنے جا رہا تھا کسی اور کو اور آپ نے کہا نہیں جی میں پریفرابل بائیر ہوں اور آپ نے آکے کہا کہ مجھے کوٹ کے تھو کھا مجھے فروغت ہونی چاہیے پھر آپ کیس جیت گئے تو کوٹ نے آپ کو کہہ دیا ہے ڈگری جاری کر کے کہ آپ اس کی پرچیز منی فوراں سے جمع کریں تو آپ نے وہ پیسے جمع کروانے ہیں اور دوسری بات یہ جو پرچیز منی ہے یہ تاریخ کے اندر ہی ہونی چاہیے اس کو آپ ڈیلے نہیں کریں گے ایکسپائر نہیں کریں گے یہ دو چیزیں جب آپ پوری کر دیتے ہیں تو آپ مالک بن جاتے ہیں چاہے ابھی ریونیو کوٹس ریونیو اتھارٹیز نے آپ کا انتقال نہ بھی چڑھایا ہو آپ کو مالک کوٹ کی نظر میں ڈیکلیئر کر دیا جائے گا آپ کو اجراہ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس ججمنٹ کے اندر مزید جیسے آپ نے کیا کہا کہ ریونیو اتھارٹیز جو ہیں اس ڈگری کی مد میں فوراں سے انتقال چڑھا دیں وہ اجراہ کا ویٹ نہ کریں وہ پابند ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی کو پیسے ادا کر دی ہیں مدہی نے پیسے ادا کر دی ہیں مدہی نے کو کہ مجھے فروس کی جائے لیندین کے معاملات ہو گئے ہیں کوٹ نے بھی ٹھپا لگا دیا سٹیمپ لگا دیا تو آپ اندراج کرنے کے پابند ہیں انتقال چڑھانے کے پابند ہیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو غلط کرتے ہیں پھر ہائی کورڈ نے کہا چونکہ اس کیس کے اندر ابھی ریونیو کے معاملات چل رہے تھے تو ریونیو نے جب انکار کرنا ہے ریونیو والے اگر نہیں مانتے آپ کا انتقال نہیں چڑھاتے پھر ایک شخص جو ہے اجراہ فائل کرنے آئے گا اور اس کا ٹائم وہاں سے سٹارٹ ہوگا نہ کہ ڈگری جاری ہونے کے ٹائم سے لیمیٹیشن سٹارٹ ہوگی حق شفہ کی ڈگری کی لیمیٹیشن اجراہ کے لیے ہمیشہ جاری ہوتی ہے یا سٹارٹ ہوتی ہے جس دن سے ریونیو والے اندراج کرنے سے انکار کر دیں گے وہ آپ کی کاؤز آف ایکشن بنے گی اجراہ کے لیے نہ کہ ڈگری کے جاری ہونے سے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ اکثر وکلا کو بھی اور عام لوگوں کو تو بالکل ہی پتا نہیں ہے یہ پتا ہونا چاہیے اور یہ جو ایگزیکوشن پروسیڈنگز ہے جب کبھی ضرورت پڑے گی مدعی کو دائر کرنے کی تو یہ ساری کے ساری چلیں گی کس کے خلاف ریونیو والوں کے خلاف چلیں گی کہ وہ جناب نہیں انتقال چڑھا رہے مجھے فرد جاری نہیں کر رہے مجھے نہیں دے رہے مجھے ملکیت کا ثبوت نہیں جاری کر رہے اس کے اندر ریسپونڈنٹ یا مصول لے یا جن کے خلاف اپلیکشن دی جائے گی وہ ریونیو والے ہوں گے کیونکہ مدعی اور مدعی کے کوٹ کے اندر آلریڈی میٹر سیٹل ہو چکے یہاں سے پیسے گئے مدعی کی طرف سے اور مدعی نے بطور سیلر وصول کر لیا تو ریونیو والے پابند تھے کنسلٹیشن کے لیے سکرین پر نمبر دیا ہے رابطہ کار سکتے ہیں چارجیز اپلائیڈ ہیں تھانکیو بیرے مچ حق شفا کی اس بہترین ججمنٹ کا میں حوالہ دے دیتا ہوں روزار پیس ملد پیج نمبر 478